سوزوکی مہران اسلام آباد نمبر دوزار چھے مادل بوت مناسب پرائز میں دوسری مہران دوزار سترہ کا مادل راولپنڈی نمبر یہ بھی پرائز بوت مناسب السلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب دوست خرید سے ہوں گے احسان علیہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر آزر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آہوں جی سوزوکی مہران اتوارکار بزار سے نئی لیٹس ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں آذر ہوتا ہوں اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر دے اور ویڈیو کو بھی لائک سوزوکی مہران اسلام آباد کا نمبر دوزار یہ چھے کا مادل ہے جی بڑی آؤٹ کلاس کنڈیشن میں آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے میں مہران لے کے آہوں بہت سارے دوست ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں یار امی سوزوکی مہران آپ ڈاؤن مادل کوئی چھے ساتھ کا مادل نیچے کرواتے اور سب سے پہلے اس گاڑی کا فرنٹ چیک کرتے ہیں اگر ہم اس کی فرنٹ سائٹ کی بات کریں آپ چیک کر لیں اس کا انجن روم چیک کر سکتے ہیں اور یہ کپے وغیرہ کی کنڈیشن چیک کر لیں یہ بھی ٹھیک آلت میں ہے بھائی اور یہ فرنٹ پٹی بلکل ٹھیک آلت میں لگ دی ہے مجھے اور یہ چیک کر لیں اور یہ کپا وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اور یہ سیلیں وانٹ کی اور یہ سائٹ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے لئے رائٹ سائٹ کی اگر بات کریں تو رائٹ سائٹ آپ چیک کر لیں یہ گاڑی جو ہے تقریباً باہر سے تقریباً اسی پرسنٹ یہ اسی نوے پرسنٹ شاور ہوئی ہے اور اندر سے ٹوٹل اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ٹھیک ہے جی اور نون ایکسیڈنٹ ہے اور بڑی خوبصورت لکھ میں گاڑی بھائی نے اسمال کر رکھی ہوئی ہے ٹائر بھی اس میں نئے ڈلوائیں انہوں نے اور چھت وغیرہ کی کنڈیشن کی بات کریں تو چھت بھی ٹھیک آلت میں ہے اور باہر سے ساری شاور ہے تقریباً گاڑی اور اگر دروازوں کی بات کریں تو دروازوں کی سیلیں آپ چیک کر لیں یہ چیک کروا رہا ہوں اور اگر ہم اس کے ڈیش بوٹ کی بات کریں سکرائچ لیس ڈیش بوٹ ہے جی اندر سے سیٹس وغیرہ کے لیتر سیٹیں انسٹال ہیں گاڑی اچھی کنڈیشن میں اندر سے بھی اور بیک سائٹ کی اگر بات کریں تو بیک ڈور کی سیلیں بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ چیک کر لیں پینل بھی چیک کر لیں اندر سے گاڑی ٹوٹل اپنی اریجنل کنڈیشن میں باہر سے ری پینٹ ہوئی ہے اور اگر بیک سائٹ کی بات کریں دگی لائٹس کی کنڈیشن چیک کر لیں میں آپ کو اپنی ویڈیو میں تمام کمپلیٹ ڈیٹیل دیتا ہوں اگر ہم لیفٹ سائٹ کی بات کریں تو لیفٹ سائٹ آپ چیک کر لیں ڈگی بھی آپ کو پہلے چیک کروا دیتا ہوں ڈگی کی آپ کنڈیشن چیک کر لیں سیلیں وغیرہ چیک کر لیں مزک سسٹم کا بھی آپشن ہے سپیکر وغیرہ انہوں نے لگایا ہوئے ہیں اور پیٹرول پہ یہ گاڑی اور یہ ڈگی کی سیلیں چیک کریں یہ بھی ٹھیک آلت میں ہے اور یہ چیک کریں جی کسی جگہ مجھے زنگ نظر نہیں آرہا اور یہ ڈگی چیک کر لیں اندر سے چیک کریں جی یہ دونوں سائٹیں ویسے ٹھیک نظر آ رہی ہیں ایک دو جگہ پہ تھوڑا سا انہوں نے ٹچ اپ کیا ہوئے اور اگر ہم اس کی کیونکہ میں آپ کو تمام ڈیٹیل دیتا ہوتا ہوں گاڑی کی تب جب آپ اتنے دور سے آتے ہیں تو گاڑی آپ کو ساری معلومات بتا ہوں گاڑی کی پھر آپ بائی کریں اور اگر ہم اس کی لیفٹ سائٹ کی بات کریں لیفٹ سائٹ آپ چیک کر لیں یہ مائنر سا سکریچ مجھے نظر آ رہا ہے اور جس جگہ جو ہوتا ہے ایشو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور سیلیں وغیرہ دور کی ٹھیک ہیں اور اگلا دور بھی چیک کر لیتے ہیں جی یہ دور بھی چیک کر لیں یہ بھی ٹھیک آلت میں نظر آ رہی ہیں اس کی سیلیں اور یہ بیٹ دور کی کنڈیشن چیک کر لیں جی چلیں جی آنر صاحب سے اس کاری کی ڈیمانڈوں کا پوچھتے ہیں باہر سے سارا رنگ ہے اور اندر سے آپ نے جینئے نے سارا سمارٹ کارٹ بائی اور سب کچھ ہے اپنا نمبر دے دیتا ہے پینل ست لاکھ پینل سات لاکھ بھائی کہہ رہے ہیں تو اپنا کنٹیک نمبر دیتا ہے ڈیرو تین سو سترہ چیانوے سترہ چیسو سنتیلیس دوستو سزوکی مہران دوزار سترہ کا مادل راول پنڈی کا نمبر ہے اور آل ڈاکومنٹس کے لیے گاڑی کے سمارٹ کارٹ بائیو میٹرک آویلیبل ہے اس گاڑی کی اور بہت سارے دوست ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں یار ہمیں آپ مادل بھی کوئی مہران چیک کروائیں سب سے پہلے اس گاڑی کا آپ کو میں فرنٹ چیک کرواتا ہوں اس کے بعد انٹیری اکسٹیری چیک کرواتا ہوں اگر ہم اس کی فرنٹ سائٹ کی بات کریں آپ فرنٹ چیک کر لیں آپ انجن وغیرہ چیک کر سکتے ہیں آپ بلکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں اور کوپے وغیرہ کی سیلے بھی ٹھیک آلت میں ہیں نظر آ رہی ہے مجھے اور یہ چیسس پتری اور نمبر بھی ٹھیک آلت میں ہیں اور یہ کوپہ چیک کر لیں یہ بھی ٹھیک آلت میں ہے اور فرنٹ پٹی اور مہران لور کے لیے گاڑی لے کے ہیں جو بہت کمنٹس سیکشن میں مجھے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں یار اپ مادل مہران بھی چیک کروا دیا کریں چیک کریں اس جگہ یہ بھی ٹھیک آلت سے مجھے نظر آ رہی ہے اور اگر ہم اس کی رائٹ سائٹ کی بات کریں تو رائٹ سائٹ آپ ٹائرز وغیرہ کی کنڈیشن تقریباً ساٹھ پرسنٹ ٹائرز ہے اس میں اور رائٹ سائٹ ڈور کی کنڈیشن آپ کو چیک کروا رہا ہوں اور چھت کی اگر بات کریں تو چھت بھی آپ چیک کر سکتے ہیں باہر سے سام جگہ پہ ٹچنگ ہے اور اور تقریباً نوے پرسنٹ دور کی کنڈیشن آپ چیک کر لیں سینے دور کی سینے بھی ٹھیک آلت میں ہے اور پینل چیک کر لیں ڈیش بورٹ سکرائچ لیس ہے سر یہ وی ایکس آرہ ہے یا کون سی ہے یہ وی ایکس ہے سر ٹھیک ہو گیا سیٹس وغیرہ کے کور بھی ٹھیک آلت میں ہے اور بیک سائٹ بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں دور بھی چیک کر لیں یہ بھی سینے ٹھیک آلت میں ہے اور انٹیریئر بھی اگر ہم ڈگی کی بات کریں تو ڈگی آپ چیک کر لیں لائٹ سکرا کی کنڈیشن اور یہ چیک کر لیں آپ پمپر بلکل ٹھیک آلت میں ہے اور ڈگی سیلیں بھی چیک کروا دیتے ہیں اگر ہم اس کی ڈگی کی بات کریں تو ڈگی کی سیلیں بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ چیک کر لیں آپ اور یہ سائیڈ بھی چیک کر لیں بلکل ٹھیک ہے اوریجنل کنڈیشن میں ہے نون ایکسیڈنٹ ہے اور یہ چیک کر لیں آپ دیگی کسی کسی جگہ پہ اینٹ اکھڑا ہوا یا زنگ وغیرہ مجھے نظر نہیں آرہا بلکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں گاڑی ہے ارجنٹ براہ فروف ہے اور اگر ہم اس کی لیفٹ سائیڈ کی بات کریں تو لیفٹ سائیڈ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں مارشاللہ ہوت کلاس ہے اور اس جگہ پہ کوئی سکرائچ ویسے نظر نہیں آرہا مجھے مائنر سا مجھے سکرائچ نظر آرہا ہے اور یہ ڈور پہ اور اس ڈور کی بھی سیلے چیک کریں یہ ڈور کی سیلے چیک کریں یہ بھی ٹھیک آلت میں ہے اور یہ پینل یہ فرنٹ ڈور بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں فینڈر بھی یہ چیک کر لیں یہ بھی ٹھیک آلت میں ہے تو سر یہ کون سا مارڈل ہے یہ سترہ مارڈل ہے اور اٹھارہ ریجسٹر ہے تو آپ کے نام ہے سمارٹ کارڈ یہ فول ڈاکومنٹس اس کے موجود ہیں سمارٹ کارڈ ہے فائنر یہ گیارہ لاکھ کی ہو جائے گیارہ لاکھ کی